موسیقی 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 اور اس میں میں نے اتنا ہی دودھ اٹ کیا تھا ایک گلاس جس میں پوری دال جو ہے اچھی طرح سے ڈپ ہو گئی تھی زیادہ دودھ بھی اٹ نہیں کرنا اب یہ میری چنے کی دال بہت اچھے سے بوائل ہو رہی ہے اور میں اس کو تب تک بوائل کروں گی جب تک یہ سارا دودھ خوش نہیں ہو جاتا جیسے کہ اب اس کا دودھ جو ہے بلکل خوشک ہو گیا ہے اور یہ اس کو زیادہ بوائل بھی نہیں کرنا اس کی جو دال ہے وہ تھوڑی کھڑی کھڑی سی ہونی چاہیے تاکہ جب اس کو ہم گرینڈ کریں تو یہ ایزلی گرینڈ ہو جائے تو بس اب اس کو دوستو ہم نے گرینڈ کرنا ہے اور چلیں اب ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں اچھے سے فائنلی چنے کی دال بہت اچھے سے گرینڈ ہو گئی ہے اس میں چاہیے ہمیں 1.5 کپ شوگر آپ تھوڑی زیادہ بھی لے سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور 1 کپ میں نے آئل لیا ہے آپ اس میں گھی بھی اٹ کر سکتے ہیں اور حضبے ضرورت بادام پستہ اور 3 سے 4 الائچی چاہیے سب سے پہلے جو ہے آئل کو میں نے کڑھائی میں دال دیا ہے اور اس کے بعد میں چنے کی دال جو ہم نے پیسی تھی وہ میں اس کڑھائی میں دال دوں گی اب جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس چنے کی دال کو اچھی طرح سے بھننا ہے تب تک بھننا ہے جب تک یہ چنے کی دال اس کڑھائی کو نہیں چھوڑ دیتی اور اس کا کلر بھی چین نہیں ہوتا جب تک ہم اس کو بھنتے رہیں گے اچھی طرح سے اب دیکھیں چنے کی دال اچھی خاصی بھن گئی ہے اور اس کا کلر بھی ہلک ہلکا سا چینج ہو گیا ہے تو اب جب اس کا کلر چینج ہونے لگ گیا تو میں اس میں ایڈ کروں گی شوگر اور شوگر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے چلاوں گی اور اس میں شوگر کو مکس کروں گی میں نے شوگر نورمل سٹائل سے ایڈ کری ہے جیسے گھر میں بناتی ہوں نورملی لوگ بہت سے ہوتے ہیں کہ شیرہ بنا کر ڈالتے ہیں لیکن میں نے ایسا نہیں کری سمپل اور آسان سا طریقہ ہے اس میں ڈالیک آپ شوگر دال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پھر آپ مکس کر لیں اور دوبارہ سے اس کی بھنائی سٹارٹ کر دیں جتنا زیادہ چنے کی دال کو بھنا جاتا ہے اتنی ہی مزیدار سا حلوہ بنتا ہے اب دیکھیں میں نے اس میں شوگر کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور بہت اچھے سے بھن لیا ہے جب یہ اچھی طرح سے بھن جائے گا تو پھر میں اس میں ایڈ کروں گی ون کپ ملک اور ملک ایڈ کرنے کے بعد میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر دوں گی یہ تھوڑا پتلا سا مکسر بن جائے گا جب یہ مکسر پتلا سا بن جائے گا تو پھر میں نے اس کو دوبارہ سے بھننا ہے اور اس کو تب تک بھننا ہے جب تک اس کا زبردست سا کلر نہیں آ جاتا اور یہ جو ہے کڑھائی کو نہیں چھوڑ دیتا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں اس میں الائچی پوڈر بھی ایڈ کر دوں گی جو میں نے الائچی نہیں تھی میں نے اس کا پوڈر نکا بنا لیا تھا اس کو الائچی کو نکال کر تو وہ بھی ابھی میں ایڈ کر دوں گی اور جو میں نے اس کے لیے بادام پسے کاٹ کے رکھے تھے وہ بھی میں اب اس میں ایڈ کر دوں گی تو جی مزے دار سی چنے کے دال کا حلوہ تیار ہو گیا کم بجٹ میں اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ بس اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے میں نے پلیٹ میں اچھی طرح سے آئلنگ کر لی تھی تاکہ جو ہے چنے کی دال کا حلوہ میرا چپکے نہیں اس پلیٹ میں اور اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اچھا سا اس کو گارنش کر دیا تھا بادام اور پستے کے ساتھ اور پھر میں نے اس کو ڈائمنڈ شیپ میں کٹ کر لیا تھا اور مزیدار سا حلوہ جو ہے وہ تیار ہے آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ